بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی سبسکرائب تو می چینل فوڈ ان ٹیسٹ اینڈ پریس تا بیل آئیکن فور آل دی نیو اپ ڈیٹس اینڈ تھینکس تو دیم ہو ہیو آلریڈی سبسکرائب ہم رائس بوائل کر لیں گے اس کیلئے میں دو کپ چاول لیے ہیں اور ایک تی سپون میں نے لیا ہے سرکا ایک تی سپون لیا ہے نمک سرکے کے ساتھ بہت ہی چاول ہمارے کھلے کھلے بوائل ہوں گے یہ دو کپ چاول تھے ان کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی ہویا تھا اب میں نے ان کو ڈال دیا ہے بوائل پانی میں اس میں جائے گا سرکا اور نمک اگر آپ کو لگے کہ آپ کے چاول ٹوٹ جائیں گے یا جھوٹ جائیں گے تو آپ کو اس میں سرکا ضرور ایٹ کریں پانچ منٹ ہو گئے ہیں چاولوں کو بوائل ہوتے ہوئے اب میں ان کو چیک کر لوں گی بہت اچھے سے ہمارے چاول گل چکے ہیں اور اس میں ہم نے کوئی کنی نہیں رکھنی بس ہم نے ان کو پورا بوائل کر لینا ہے اب میں نے ان کو سٹین کر لیا ہے دوبارہ سے میں ڈال دوں گی چاولوں کو پتیلی میں چاول ہمارے فل کھوک ہیں اس کو زیادہ دیر ہم نے دم پہ نہیں رکھنا بس پانچ منٹ کے لیے میں تھوڑا سا اس کو دم پہ لگا دوں گی ایک ٹیبل سپون اس میں میں ڈالوں گی آئل اوئل ڈالنے سے چاولوں پہ اچھی سی شائن آ جائے گی اور اس کا فلیور بھی اچھا ہو جائے گا مکس کرنے کے بعد بس پانچ منٹ کے لیے میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی بلکل سلو فلیم پہ اس کے بعد چاول ہمارے ریڈی ہیں سیکنڈ سپیٹ میں ریڈی کروں گی میں اس بیکتی اس کے لیے میں نے ایک پکٹ لیا ہے اس بیکتی کا ایک پیالی کیرٹ ہے ایک پیالی میرے پاس بند ہی اور ایک پیالی شملہ مرچ ہے ان کو میں نے بارے капارک سا کٹ لیا ہے دو پیاستے میرے پاس گرین پارٹ میں نے залہ کر لیا ہے اور وائٹ پارٹ میں نے اس کا علہ کر لیا ہے نمک جائے گا یہ میں نے ایک ٹیبلسپون نمک لیا ہے یہ میں سبیتری کے لیے یوز کروں گی اور ایک ٹی سپون نمک اور ایک ٹی سپون کالی مرچ جو ہے وہ ہم بعد میں یوز کریں گے اوئل میں نے لیا ہے اس میں تقریباً جائے گا چار ٹیبل سپون پتیلی میں میں نے لیا ہے تقریباً چھے گلاس پانی اس میں بس ایک ٹیبل سپون میں ڈال دوں گی آئل اور ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا نمک پانی کو اچھے سے بوائل آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سبیگٹی جب تک ہماری سبیگٹی بوائل ہوتی ہے ہم دوسرے چھولے پر باقی کا اس کا جو پروسیجر ہے سبیگٹی کا وہ کمپلیٹ کر لیں گے کراہی میں ڈالوں گی میں آئل تقریباً چار ٹیبل سپون اس میں اب میں نے ہرا پیاز جو کٹ کے رکھا تھا اس کا وائٹ والا پارڈ ڈال دیا ہے اس کو ہم نے ہلکا سا فرائی کر لینا ہے پیاز ہمارے ہلکے سے فرائی ہو گئے ہیں بس اتنے ہی ہم نے فرائی کرنے ہیں زیادہ ان کو براؤن نہیں کرنا اس میں اب میں ڈال دی ہے بنگو بھی اب اس میں جائے گی شملہ میرچ گاجر یہ ساری چیزیں میں نے باریک باریک سی کٹی ہوئی ہیں تقریباً ایک ہی طرح سے میں نے ان ساری ویجیٹیبلز کو کٹ کیا ہے تھوڑا سا ان کو فرائی کرنے کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی کالی میچ کا پاوڈر اور نمک اس میں ہم نے کوئی اور چیز شامل نہیں کرنی بس اتنی ہی چیزوں سے بہت زبردست ہماری سپریکٹی ریڈی ہوگی جو گرین پارٹ ہم نے رکھا تھا انگین کا وہ میں نے ہاف اس میں ڈال دیا ہے ہاف میں لاسٹ میں ڈالوں گی دوسری طرف ہماری سپریکٹی جو ہے وہ بھی بوائل ہو چکی ہے پانچ سے چھ منٹ میں اچھی سی یہ کوک ہو گئی ہے اب اس کو میں سٹین کر لوں گی سٹین کرنے کے بعد اس کو ہم شامل کر دیں گے ریجیٹیبلز میں اچھی طرح سے اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد یہ بھی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا تھرڈ سٹیپ پانچ سو گرام ہمارے پاس ہے چکن اور اس کو میں نے اس طرح سے لمبے سلائسیز میں کٹ لیا ہے پانچ سے چھ ٹیپل سپون اس میں جائے گا آئل ایک چھوٹے سائز کی پیاز ہے اس کو میں نے سلائسیز میں کٹ لیا ہے چھ ٹیپل سپون ہے چلی گارلک سوس اور دس دوے لیسن کے میں نے لیا ہے ان کو میں نے باریک باریک سا کٹ لیا ہے ایک ٹی سپون زیرا پاودر ہے اور ایک ٹی سپون چکن پاودر ہے اور یہ اپسنل ہے اگر آپ نہیں ڈالا چاہتے تو آپ سکرپ کر دیں ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالی میشکا پاودر اور آٹھ ٹی بل سپون میں نے لیا ہے کیچپ دو ٹی بل سپون ہے چلی سوس دو ٹی بل سپون سویا سوس اور دو ٹی بل سپون میں لیا ہے لیمن جوس کراہی میں ڈال دوں گی میں آئل آئل ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے ڈال دینا ہے لہسن ہلکا سا لہسن کو فرائی کر لوں گی اس کے بعد اس میں ڈال دوں گی میں پیاز اب دوروں چیزوں کو اکٹھا ہم نے فرائی کر لینا ہے پیاز بھی فرائی ہو چکے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے چکن اور چکن کو ہم فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یعنی ابھی یہ پنک نظر آ رہا ہے وائٹ ہونے تک ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے چکن کو میں نے اچھتا سے فرائی کر لیا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں یہ اچھے سے فرائی ہو گیا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے زیرہ پاودر اور نمک چکن پاودر اور کالی میچ کا پاودر اور اچھتا سے ان سب کو میں مکس کر لوں گی اس کے بعد اس میں میلن ڈال دینا ہے یہ چلی سوس سویا سوس اور لیمن جوس لیمن جوس کی جگہ پہ آپ سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں اچھتا سے ان سب چیزوں کو مکس کر لوں گی اب اس میں ڈال دوں گی میں چلی گارلک سوس اور اب اس میں جائے گی کیچپ ان سب چیزوں کو اچھتا سے مکس کر لوں گی اب میں نے کور کر دینا ہے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ چکن ہمارا گل جائے اور تھوڑا سا پانی بھی اس کا ڈرائی ہو جائے پانچ منٹ کے بعد میں نے دوبارہ سے چیک کیا ہے چکن ہمارا ریڈی ہے اور اتنی ہی گری بھی ہمیں چاہیے تھی جتنی کے اس میں نظر آ رہی ہے اب میں فلیم کو آف کر دوں گی مائیو ساوس اس کے لیے میں نے مائیونیز لی ہے ایک کپ اور چار ٹیبل سپون ہے جلی گارلک ساوس چار ٹیبل سپون کیچپ اور دو ٹیبل سپون ہے سرکا ایک باول میں نے لیا ہے اس میں ڈال دینی ہے میں نے یہ مائیونیز اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی سرکا اب اس میں جائے گی چلی گارلک ساوس اور یہ ہے کیچپ ان سب چیزوں کو اب ہم نے اچھا طرح سے مکس کر لینا ہے اس طرح سے میں نے ساری چیزوں کو مکس کر لیا ہے اور اب میں یہ کیچپ بوٹل میں اس کو ڈال دوں گی اس کو ہم اس طرح سے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور جب یوز کرنا ہو آسانی سے ہم جتنی ضرورت ہوگی نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ساری ساوس اس میں ڈال دی ہے ریڈی ہو گئی ہے ہماری مائیو ساوس اب ہم نے ٹری میں اسیمبل کر دینا ہے سنگاپورین رائس کو سب سے پہلے جائیں گے رائس اس کے بعد میں اس پہ ڈال دوں گی سپیکٹی اور لاسٹ میں اوپر سے ہم ڈالیں گے چکن اب ہم نے اس کا ترکہ ریڈی کر لینا ہے اس کے لیے میں نے چھے ہری مرچے لی ہیں دس جوے لہسن ہے اور تھوڑا سا میں نے لیا ہے اس میں آئل ترکہ ریڈی کرنے کے لیے پین میں میں نے ڈالا ہے آئل آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے لہسن لہسن کے آٹھ جوے تھے اس کو میں نے اس طرح سے لمبے لمبے سلائسیز میں کٹ لیا ہے چھے ہری مرچیں تھیں ان کو بھی میں نے سینٹر سے دو دو پیس کر لیے ہیں اور تھوڑے سے بیچ میں نے نکال دیے ہیں کیونکہ یہ مرچیں کافی تیز تھی اور اس طرح سے ہم نے ترکہ ریڈی کر لینا ہے سنگاپورین رائس میں ترکے کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے اور یہ ہماری ریسپی کا لاسٹ سٹیپ تھا بہت زبردست ہمارا ترکہ ریڈی ہو گیا ہے ترکہ جو ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو میں میں ڈال دوں گی سنگاپورین رائس کے اوپر اس کے ساتھ اس کا فلیور بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور یہ جو مایو سوس ہم نے ریڈی کی تھی اس کو ہم نے اب اس کے اوپر سے گانش کر دینا ہے ساتھ میں آپ رائس کے ساتھ اس کو سرب کر سکتے ہیں تھوڑی سی میں ایسے اوپر سے گانش کر دوں گی اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی دعا میں یاد رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اللہ حافظ